انڈیا کی ماں ویجے کے بعد سنزدی دل کی بیٹھک میں آج کئی ایسی تصویریں دیکھنے کو ملی جس نے سب کو اپنی اور کھینچ لیا سمبودھر کے بعد نریندر مودی نے دیش کے کونے کونے سے آئے انڈیا کے سبھی دل کے نتاؤں سے ملاقات کی اور سب کا ابھیوادن کیا اس دوران مودی اور یوگی کی ملاقات پر بھی سب کی نگاہ ٹکی ہوئی تھی ایک اور پی ایم مودی گارنٹی کے ساتھ تیسری بار سرکار بنانے کی پرکریہ کی اور آگے بڑھ رہے تھے انہیں انڈیا کا سنسدی دل کا نیتا چنان جا رہا تھا تو وہیں دوسری اور پرانے سنسد بھون کے سنٹرل ہال میں انڈیا سنسدی دل کی بیٹھک میں آج کئی روچک تصویریں دیکھنے کو ملی پورا سنٹرل ہال خوشیوں سے جھوم رہا تھا سنسدی دل کی بیٹھک میں پہنچتے ہی پی ایم مودی نے سب سے پہلے سمویدھان کو نمان کیا ادھار سنسدی دل کی بیٹھک میں پی جے پی اور سہیوگی دلوں کے تمام پرمک نیتا موجود رہے یو پی کے سی ایم یوگی آدیتیا نات بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار اور ٹی ڈی پی ادھیاکش چندر بابو نائیڈو بھی نظر آئے اپنے سمبودھن کے بعد نریندر مودی نے دیش کے کونے کونے سے آئے سب ہی دلوں کے نیتاؤں سے ملاقات کی سب کا ابھیوادن کیا اس دوران مودی اور یوگی کی ملاقات پر سب کی نظر رہی جیسے ہی پھولوں کا گلدستہ لے کر سی ایم یوگی پہنچے پی ایم مودی نے ابھیوادن سویکار کرتے ہوئے دو بار یوگی کے کندھے پر زور سے تھپکی دی اس کے بعد یوگی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا وہیں سہہوگی دلوں سے ملاقات سے پہلے ہی پی ایم مودی نے ساف کر دیا تھا کہ یہ چناب جوڑنے کے لیے ہے توڑنے کے لیے نہیں یہ اینڈیا کی مہا ویجیہ ہے آپ بھارت کے لوگ تنتر کو پہلے اس کی بھوستہ کو انادر کرتے ہو اب پرنام آنے سے پہلے ایسا ماحول بنا دو کہ بس آنگ لگا دیں گے ہر پرکار جن شبدوں کا ارت یہ ہی نکلتا ہے کہ انہوں نے دیش کو دشاں میں لے جانے کا پریاست کیا تھا لگا تار دیش کو گمراہ کرنے کا پریاست کیا گیا دیش کے لوگوں کو باٹنے کا پریاست کیا ہرے چناوے کے ایسا لوکوت سب ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم جوڑے توڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے لیکن ہر پرکار سے کوشش یہی کی گیا ساتھیوں میں مانتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سب ہے کہ چناو کے جو نتیجہ ہے ہر پرامیٹر سے دیکھیں گے دنیا یہ مانتی ہے اور مانے گی کہ یہ انڈیا کا مہا بجائے ہے اس کے اتر بھی کئی اور تصویروں نے اپنا دھیان کھیچا ڈیا سنسدیے دل کی بیٹھا کے اپنے بھاشن کے بعد جب بیہار کے سیم نتیش کمار واپس منچ کی طرف آئے تو انہوں نے پیم موڈی کے پیر چھونے کی کوشش کی جیسے ہی نتیش کمار پیر چھونے کو آگے بڑھے تو پیم موڈی نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے گرم جوشی سے ہاتھ ملائیا جس کا نتیش کمار نے سر جھکا کر ابھی نندن کیا نتیش کمار نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اگلی بار وپکش کو پوری طرح ہرائیں گے موڈی بچے ہوئے کام کو پورا کریں گے اور آپ جان لیجئے کہ کچھ لوگ ہم لوگوں کو تو اب لگتا ہے کہ اگلی بار جو آپ آئیے گا نا تیسے بار ہم دیکھیں کہ کچھ ادھر ادھر کچھ جیت گیا ہے اگلی بار سب ہارے گا ہم کو پورا بھروتا ہے یہ سب بینہ مطلب کا بات بول بول کر کے بینہ مطلب کا بات بول بول کر کے کیا کیا ہے یہ سب کوئی کام کیا ہے ان لوگوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے دیس کی کوئی سیوہ نہیں کیا لیکن آپ نے اتنی سیوہ کی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے ہوا ہے تب اس بار پھر جو موقع ملا ہے تا اس موقع کے بعد آگے اب ان لوگوں کے لیے کوئی کنجائز نہیں رہے گا وہ سب ختم ہوگا ایک اور تصویر جس میں نریندر موڈی چراغ پاسوان کو گلے لگاتے ہوئے نظر آئے تصویریں اب بہت کچھ کہہ رہی تھی اور لجپ آر کے نیتا چراغ پاسوان نے بھی کہا کہ ہر فیصلے میں لجپ موڈی کے ساتھ ہے بھارت کی جنتہ کو سر آپ پر پورا وشواس ہے آپ ہی میں سر وہ اچھا شکتی ہے جو گاؤں اور شہر کی دوری کو مٹا سکتا ہے آپ ہی میں وہ اچھا شکتی ہے جو امیر اور گریبی کے فاصلے کو پاڑ سکتا ہے آپ ہی میں وہ اچھا شکتی ہے سر جس نے یہ لکش رکھا کی دوہزار سنتالس تک بھارت کو ہم لوگ وکسے دیش بنائیں گے اور بھارت کو وکسے دیش بنانے کی اور آپ ہی ہم لوگوں کو لے کر چل سکتے ہیں میں یہاں اس صدرن میں موجود تمام ورش نیتاؤں کا ابھی وادن کرتے ہوئے میں شراغ پاسوان جو یہاں پر پرستاو ماننیے رکشہ منتری جی آدھنیے راجنا سنگ جی کے دوارہ آیا ہے میں شراغ پاسوان میری پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے NDA سنسدیے دل کے نیتا پت پر شری نریندر مودی جی کے نام کا سمرتھن کرتا ہوں ادھر NDA سنسدیے دل کا نیتا چنے جانے کے بعد پیم مودی دیش کے پورک ڈیوٹی پیم اور بی جے پی نیتا لال کرشن آڈوانی سے ملنے کے لیے ان کے گھر بھی گئے جہاں انہوں نے ان کا حال جانا اور جیت کا آشیرواد لیا آڈوانی سے ملنے کے بعد پیم مودی پارٹی کے سینئر نیتا مللی منوہر جوشی کے گھر پہنچ کر ان سے بھی ملاقات کی جوشی سے ملنے کے بعد پیم مودی سیدھے دیش کے پورو راشتر پتی رامنات کوویند کے گھر پہنچے اور ان سے ملاقات کی بیورو ریپورٹ نیوز 18